انسان کی زندگی کے اندر ہے انسان کی ذات وہ واحد شخصیت اور واحد ذات ہوتی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مستقبل اپنی ذات سے پوچھ کر خود ڈیسائیڈ کرسے کی انسان نے جو بننا ہے جس فیلڈ کے اندر آگے جانا ہے وہ حق صرف اور صرف انسان کے پاس ہے لیکن ہمارے یہاں پر مکسیمم لوگ مکسیمم اپنی ذات سے پوچھے بغیر اپنا شوق دیکھے بغیر اپنا انٹرسٹ اور اپنا سکل لیول دیکھے بغیر دوسروں کے کہنے پر کوئی نہ کوئی فیلڈ چوز کر کر بیٹھ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے زندگی کو گزارنا وہ لوگ دوسروں کے کہنے پر جو چیز وہ کہتے ہیں وہ کر کے زندگی کو گزار کر چلے جاتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ان کا اپنا انٹرسٹ اپنا سکل لیول تھا جس چیز کے اندر وہ سکل فل تھے وہ اس چیز کو بھول چکے ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کے اندر جا ہی نہیں سکتے ہماری زندگی کے اندر کسی بھی بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کو ہر کوئی نہ مفت مشورہ دیتا آپ جب یونیورسٹی کے اندر جانے لگیں گے آپ کسی کالج کے اندر انمیشن لگیں گے آپ کی سجکٹس چوز کرنے کی باری ہے کہ تو بہت سارے لوگ آئیں گے اور ہر بند آپ کو اپنی الگ الگ رائے دے گا اور یہ سوچ کر دے گا کہ آپ کی اس کی رائے سب سے اچھی رائے اور وہ یہ سوچے گا کہ آپ لازمان اس رائے پر عمل کریں گے اور ہماری اب یہ ہی ہوتا ہے جب تنی ساری تنی ساری چیزیں کٹھی ہو جاتی ہی نہیں ہمارے دماغ کو جب بوجھ جانا شروع ہو جاتا تو مجھتے ہیں کہ بس یہ لوگ تو صحیح کہہ رہے ہیں جو میرا سکل لیول میری انٹرسٹ ہو جائے بھاڑ میں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کو آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے آپ نے جو کرنا ہے خود سے کرنا ہے جس چیز کے اندر انٹرسٹ ہو اس کو دنیا میں کر کر جاؤ جس چیز کے اندر زیادہ سکل فول ہو وہ چیز کر کر جاؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی انسان کو یاد رکھ جائے کہ جب یہ یہ کچھ کر کر گیا تھا کیونکہ جس چیز کے اندر آپ کو انٹرسٹ ہوتے ہیں جس چیز کے اندر انسان کا سکل لیول اچھا ہوتا نا انسان اس چیز کے اندر ہسوانوں کی بلندیوں پر چلے جاتے ہیں اس فیل کے اندر بہت زیادہ کامیابی حاصل کر تروج پر چلے جاتے ہیں اس فیل کے اندر اگر انسان اس ذات کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کا مستقبل اس کا فیچر ڈیسائیڈ کر سکے تو وہ ہاں اس کے پیرنٹس والدین کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کا فیچر ڈیسائیڈ کر سکے گئے اگر وہ کہتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بنو تو ڈاکٹر بنو ان کے لیے بنو کوئی بات ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے انٹرسٹ تو تھا کرکٹر بننا میں ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہوں اگر اگر آپ کا پیشن ہے کرکٹر بننا تو آپ کے والدین کے کہنے کے بعد اگر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بنو تو آپ still you can become کرکٹر لیکن اگر پیشن ہی نہیں ہے اگر صرف شوپیا کرکٹ کھیننا چاہتے ہو تو تب نہیں من سکتے جس بندے کا پیشن ہونا کرکٹ کھیننا اور اس کے والدین نے اس کو کہہ رہا ہے ڈاکٹر بنو وہ ڈاکٹر بھی سات سے بنتا ہے وہ کرکٹر بھی سات سے بنتا ہے وہ اپنے خواب کو بھی پورا کرتا ہے وہ والدین کے خواب کو بھی پورا کرتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچے کہ والدین جو ہمیں چیز کرنے کو کہتے ہیں اس میں ان کا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے ہم جب وہ چیز لے کر نکلیں گے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اس سے والدین کا کیا فائدہ ہوگا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کرنے وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اسپانوں کی بلندیوں پر دیکھ سکیں سب سے زیادہ ان سے زیادہ کامیاب دیکھ سکیں تو والدین جو کہتے ہیں اس چیز کو بھی فالو کر لیے کریں ان کی فیلڈ جو وہ کہتے ہیں اس پر بھی چلے جائے کہنے فورس لی کوئی بھی نہیں کہتا آپ جو چاہیں وہ کریں لیکن اگر والدین کہہ رہے ہیں تو ان کے خواب کو بھی پورا کریں اصل انسان وہی ہے جو اپنے خواب کو بھی پورا کر رہا ہے جو والدین کے خواب کو بھی پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کرنا ہے جو فیلڈ ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ خود سے کرنی ہے کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کرنا اور زندگی کو جی کر جانا ہے گستار کے لئے جانا